بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مجھے ابھی پتا چلا کہ یہ جولی سیزر کی بھی ہے اور بہت سارے اور عظیم لوگوں کی تو آج ہم بھی ایک ایسے ہی عظیم شخص کے ڈرائنگ روم میں موجود ہیں اور میرے لئے خاص طور پر یہ بہت ہی عزاز کی بات ہے کہ میں شریف المجاز صاحب سے ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کروں گا کیونکہ یہ ہمارے استاد نہیں ہیں یہ ہمارے استادوں کے استاد ہیں دادا استاد ہیں جن سے ہم نے پڑا انہوں نے ان سے پڑا بہت شکریہ سر جزاکاللہ بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا بہت بہت شکریہ پہلے تو میں نیاز اظہر صاحب کا اور ان کے ادارے کا مشکور و ممنون ہوں انہوں نے مجھے اس خابل سمجھا کہ میرا انٹرویو لیں اور وہ بھی ایسے موضوع پر جو میرے دل کے بہت خریب ہے یعنی میں نے پاکستان بنتے دیکھا اس زمانے میں ہمیں یہ آگاہی کے اویرنس نہیں تھی کہ ہم اتنے بڑے ایبن کے گواہی یا اس کے اس کی موجود میں آنے سے یہ ایبن کے ہونے کے اسے ہم خود دیکھ رہے ہیں لمحہ لمحہ یہ وہ یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ مجھے میرا بیک گراؤن جو تھا فیملی بیک گراؤن پولیٹیکل یونی سیاسی شعور رکھنے والا تھا وہ خلافت مومن میں بھی ہمارے جو بزرگ تھے جیسی ہماری والدہ کے ماموں وغیرہ جیسی وہ خلافت والنٹیئرز کے کمانڈان وغیرہ تھے اور والنٹیئرز کو لے کر گلی کوچے میں پریٹ کرتے پھرتے تھے جیسی یہ بیک گراؤن تھا مجھے اچھا اچھی طرح معلوم ہے کہ اس طرح دیکھیں تو ہم یہ میڈل میڈل کلاس یعنی جب میں پیدا ہوا یکم جولائی ونیس سو چھبیس کو تب ہم میڈل میڈل کلاس میں تھے یعنی اس سے پتا چلے گا کہ ہمارے پاس یہ گھولا گاری ٹرم ٹرم تھی اور یہ دو منزلہ مکان تھا اور میری پیدائی گھر پر جیسا کہ اس زمانے میں رباس تھا دائی کے ہاتھوں نہیں ہوئی بلکہ یہ کلینک میں ہوئی یسی اور ہمارے گھر سے جو پانچ شے کلومیٹر پر تھا لیکن میس مینیجمنٹ وغیرہ کی وجہ سے ہم میڈل میڈل کلاس سے لوئر میڈل کلاس کی طرف آ گئے ہیں یعنی آئندہ چار سال میں مجھے اچھا ہے لیکن پھر بھی سیاسی شہور بہت تھا مجھے یاد ہے اچھی طرح سے جب میں چار سالے چار سال کا تھا مولانا محمد علی جوہر کی لندن میں انتخال ہو اور ان کا جنازہ جروسلم اور ہم بار بار پوچھتے تھے یہ جروسلم کب آیا گا یروسلم انہیں بیت المخدس جہاں وہ مطفن تھے ان کی وفات چار جنوری ونیس سب یک تیس کو ہوئی تھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اسے ہوئی اور ہمارے ہاں پیسہ بہار آتا تھا لاہور سے مجھے یاد ہے کہ میں اپنے بالک صاحب سے پوچھا تھا یہ کبھی گلابی انک میں آتا ہے کبھی بلو انک میں آتا ہے یہ کیسے تو انہوں نے کہا جو موجود ہوتی ہے جو میسر اس وقت پر ہوتی ہے اس میں آتا ہے اور ہمارے ہاں الاصلاح بھی آتا تھا اور یہ خاکسار کا ویکلی تھا تو آپ کو اگر میں پوچھوں آپ کے بچون کے حوالے سے آپ نے آپ کی پیدائش جو ہے وہ کس شہر کی ہے جی شہر پیدائش آپ کی شہر میرا شہر تو مدراز تھا مدراز کے حوالے سے کوئی باتیں یاد ہیں آپ کو پانچویں چھٹی ساتویں آپ نے وہیں پڑھی ہوگی ہاں ہاں مدراز سٹی تھا جو اب چنائے کہلاتا ہے اچھا اصل بات جو ہے مسلمان جو تھے وہ اربن تھے وہاں بھی اربن تھے وہ اپنے آپ کو تمیلینز نہیں سمجھتے تھے وہ اور پھر مسلمانوں میں بھی ایک ایسی کمیونیٹی ایک ایسا گروہ تھا جو لببائے لببائے کہہ لاتا تھا جن کی مادری زبان ٹمل تھی اور ان لوگوں یہ گروہ میں اور اردو سپیکنگ ہم سب اردو سپیکنگ تھے شادی بیابی ترک تھا یعنی انٹر میریجز نہیں ہوتے تھے جسے یہ نہیں اور ہمیں کوئی اتنا لازم نہیں تھا کہ ہم ٹمل پڑھیں لیکن میں نے ٹمل سیکھی تھی اور ہاں میں ہمارے بھائی اور دوسرے وہاں دو تین مسلم ہائی سکول جی تھی یہ سب تو مجراز میں مسلمان اسے آپ کو نارت انڈین مسلم کے بارے میں بہت معلومات ہی دہلی کے بڑے خاکے آپ کے سامنے پیش کے گئے ہیں دہلی لکناؤ یعنی یو پی اکتر پردیش اور تب جب نارت ویسٹ پروونسس کے نام سے مشہور تھا پنجاب وغیرہ کے لیکن ایک مائنارٹی صوبہ یعنی جہاں مسلمانوں کی آبادی صرف چھے پرسنٹ تناسک سے تھی وہاں کے حالات نہیں وہ مارجنالائس کمیونیٹی تھی لیکن وہ بہرحال خومی دھارے میں شریک تھی اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انیسو پہنیس چھے آلیس کی الیکشن میں نہ صرف تمام مسلم لیگ کینڈیڈیٹ کام کامیابی سے ہم کنار ہوئے بلکہ تمام مخالف جماعتوں کے کینڈیڈیٹ اپنی یہ سیکیورٹی لوس کی ہے سیکیورٹی لوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یہ ایٹ پرسنٹ اب دی اوڈ بھی نہیں ملے چھے میں تو وہ اس میں شریک نہیں تھا لیکن میرے بڑے بھائی اس میں بی الیکشن وغیرہ میں کیمپین پر گئے تھے میرا کہنا یہ تھا کہ چونکہ ہم ہمیں ایک سیاسی شعور ورسے میں ملا تھا اور میں بنیسو ارتیس سے اغبار ڈیلی اغبار پڑھتا تھا ہندو اغبار مجھے پتا ہے was very strange پہلی بار آیا ہمارے یلڈر تھے جو matriculation کر رہے ان سے پوچھا تو انہوں نے ہائرز آئے کہ آپ یہ بھی نہیں پتا تب میں 38 میں ہائی اسکول کا طالب علند تھا لیکن ہمارا ذہن چونکہ All India اقبار ہندو پڑھتے تھے اسی تو اس لیے ہمیں یعنی main stream politics political main stream سے ہمیں واقفیت تھی اور مجھے یاد ہے کہ ہم خائد آدم کے مسلم لیگ لیڈروں کے تمام بیانات پڑھتے رہے جہاں تک کہ ونی صبح اکتالیس میں جب مسلم لیگ کا سیشن ہوا جب مسلم لیگ کا سیشن ہوا تو میں نے تمام سیشن سے اٹن کیے بہت پر سیشن میں حصہ لیا اور قائد آدم کو بہت خریب سے کئے وقت دیکھا اور جتنے ان کے تخاریر وغیرہ تھے وہ ہم نے سنے اور وہ ہمارے ذہن پر نرش ہے تو اس پہلی دفعہ آپ نے کاجیازم کو کب دیکھا تھا نائنٹین فورٹی ون کہاں آئے تھے وہ مدرہ سیشن میں آئے تھے ذرا سا تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے اس طرح محول کیا تھا کیا باتیں کی انہوں نے دیکھے نا مدرہ سیشن جناعباد ایک پندال بہت بڑا پندال بنا تھا خیال نہیں تھا کہ مدرہ میں اتنی کم تیزاد میں مسلمان ہی سکس پرسنٹ وغیرہ وہ بھر جائے گا لبا لب بھر گیا اور پرسیشن بہت بڑا پرسیشن تھا قائد عظم آتے ہوئے بیمار ہو گئے تو وہ ایمبلنس کے ذریعے وہ گھر پھیج دیے گئے اور ان کی جگہ پرسیشن میں راجعہ محمود آباد نے ان کی یعنی ان کو ریپیزنٹ کیا اور اسی شام کو راجعہ محمود آباد نے پرچم کشائی کی یہ قائد عظم کو کرنا تھا لیکن وہ صحت کے باعث یہ میرا اپنا خیال ہے چودہ اپریل بغیرہ کو ہوا یا بارہ تیرہ گیرہ بارہ اپریل کو دوسرے دن ہفتے کا دن دو پہر میں قائد عظم کو اڈرس کرنا تھا وہ ضرور آئے اور دس منٹ کے لئے اڈرس کیا انہوں نے انگریزی میں اور چار پانچ جملے اردو میں انہوں نے کہا چونکہ ان کی طبیعت خراب ہے یہ ہے وہ اس یعنی ہفتے کے دو پہر کے بجائے پیر کے صویرے وہ فس سیشن میں یعنی صبح کے سیشن میں تقریر کریں گے اور جب کسی وہ شیروانی اور اپنی اچکن میں اور پیر کو جب وہ کھڑے ہوئے دو گھنٹے انہوں نے مسلسل تقریر کی اور ایک سٹرم پر تقریر کی آپ تھے اس وقت موجود تھے اس تقریر میں دو گھنٹے کی تقریر آپ نے سنی ہو ہم تو پہلے سے جا کر وہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ گھنٹہ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے اس تقریر کے کچھ بنیادی نکات کچھ آپ بتائیں بنیادی نکات یہی ہیں کہ لاہور میں یہ ریزولیشن پاس کیا گیا کہ مسلم میجاریٹی ایریاس کو الگ کر کے وہاں خود مختار حکومت بنایا جائے یہ ریزولیشن کی شکل میں تھا لیکن مسلم لیگ کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ریزولیشن کوئی ریزولیشن یہ ایک سال گزرنے سے پہلے اس کا ابجیکٹیو نہیں بنتا تھا اور مدرات سیشن میں اسے پیش کر کے اس پر کنفرمیشن لے کر اس کا اسے مسلم لیگ کا گران ابجیکٹیو بنانا تھا لوگ یہ ہر وقت کہتے ہی کہ لاہور سے مسلم لیگ کا یہ گران ابجیکٹیو بن گیا لیکن کونسٹیوشن اللی ہی ڈیڈ نا بکار اسے یہ سال کی معاد جو مدت ہے پوری کرنی تھی اور وہ ریزولیشن اس اس سیشن میں لیاخت علی خان نے پیش کیا اور اس میں تھوڑی بہت ترمیم کے ساتھ توجہ لکھ دیا جیسی نارک ویسٹرن انڈیا اور ایسٹرن انڈیا دونوں مل کر ساتھ رہیں گے نہیں تو پہلے خیال یہ تھا کہ شاید دو فیڈریشن ہو دو یہ اور اس طرح سے مدرہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ وہاں جا کر یہ ریزولیشن مسلم لیگ کے گرانڈ ابجیکٹیو کے طور پر نمودار ہوا اور پیش کیا گیا اور جیسا کہ اسی وہاں اسی اسٹیٹس مسلم لیگ کا اجلاس بھی ہوا اور اجلاس کے اختتام پر کئی ریزولیشن پاس ہوئے اور اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ وہاں یہ مسلم لیگ سیشن درابیڈ لیڈر شریک ہوئے نامن برہمن ڈریابیڈ لیڈر ایوی رام سامی ایر جو ڈریابیڈ کذکک کے بانی تھے جو آج کل یہ آئی ڈی ایم کے کہلاتی ہے اس کے فاؤنڈرز میں سے تھے وہ انہوں نے یہاں مسلم لیگ سیشن میں نہیں لیکن اس موقع پر ڈریابیڈ ستان کا خاکم پیش کیا تو اس طرح سے مسلم لیگ کو بھی تقویت ملی جب وہ مسلم انڈیا کو الگ کرنے کی بات کرتے ہیں تو نان برہمن ڈریابیڈ یہ چاہتے تھے سیپکیشن اور ان کے تمام لیڈرز سی آر ریڈ بغیرہ سو یہ جلسے میں شریک ہوئے اور بہت بڑی تعداد نان مسلم کی لیڈروں کی اس جلسے میں ڈیس پر ممیود تھی تو اس نائنٹین فارٹی ون سیشن یہ بڑی خصوصیت ہے کہ اس نے سعود کے لوگوں کو اپنے حقوق منوانے کے لیے تیار کر دیا اور اس کے بعد قائد آزم اسی قائد ان کے بعد اٹھا کمن گئے اوٹی ہل اسٹیشن تھوڑا بہت آرام کیا اس کے بعد پھر نکلے اور اس کے بعد اسی تمام آل انڈیا لیڈرز مدرس آتے رہے لیاخت علی خان تو اس میں تھے خاضی محمد عیسی فضل الحق میں خود یہ جلسوں میں شریک ہوا ہوں اور چودی خلق زمان بغیرہ اور یہ پرچار کرتے رہے اور مسلمان مسلمان نے مدرس اسے سولیڈ لیف مسلم لیگ کے پیچھے تھے اسی لیے انہوں نے 45 46 میں ایسی کامیوں بھی حاصل ہوئی اور یہ مسلم لیگ سشن مدرس وہاں سیاسی موضوعات پر سیاسی سیاسی موضوعات موضوعات اور ہم نے یہ کام کیا وہ آئند پانچ سال موضوعات مسلمانوں کے مسائل کا اس وقت حل نہیں تھا مسائل کیا مسائل کیا یہ تھی کہ اگر پورا ہندوستان رہتا تو مسلمان ہر جگہ میناریٹی میں رہتے اٹلیف خواہش یہ تھی کہ جہاں مسلمان آزاد ہو سکتے ہیں ان کو آزاد کرا دیں اور ہم بہرحال جنہیں میناریٹی پروینسس سکتے مسلمان میناریٹی ہی رہیں جب تک ڈیموگرافیکل یعنی آبادی کے لحاظ سے جب تک آپ مجاریٹی پروڈیوز نہ کریں آپ آزاد نہیں ہو سکتے اور وہاں کوئی تبخہ نہیں تھی میناریٹی پروینسس یو پی میں چودہ پنرہ پرسنٹ تھے مزراز میں چھے پرسنٹ اور ریسا میں چار پرسنٹ تھے اور یہ بامبے میں بیس پرسنٹ وغیرہ تھی اور بیہار میں ایسے ہی تھے تو یا آسام میں تھرٹی تری پرسنٹ تھے مسلمانوں کی یہ تھی تو مسلمان یہاں کبھی اپنی حکومت تو خائم نہیں کر سکتے اور اپنی حکومت اس لئے خائم کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے بانیس سو سائیٹی سائیٹی اور ونیس سو ونچاس یعنی نائنٹین تھوٹی سو ون تھوٹی نائن کے درمیان کانگریز نے جو پہلے چھے بعد آٹھ پروونسس میں اپنی صوبائی حکومت بنائی اس میں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ان کی کلچر سب کو اسے دبانے کی اور التباہ میں دالنے کی کوشش کی کانگریز کے فلاگ کو خومی فلاگ بنا دیا بند ماغرم جو مسلمان کشا سانگ ہے مسلمانوں کے اسے خومی یہ تہترانہ بنا دیا ہندی کو مسلط کر دیا ودیا مندر اس کی جو آئیڈیلیٹری پر اور اس پر مبنی ہے اسے اسے انفورس کر دیا سی پی بغیر اور الگ الگ یہ سبسوبوں میں ان اخدامات کے خلاف ان اخدامات کے خلاف ایجیٹیشن ہوئے اور یہاں تک کہ ڈیریکٹ ایکشن پر بھی نوبت ہوئی لیکن مسلم براہ راست اپنی پیروں پر کھڑی نہ ہو یہ انہوں نے اقبال کو کہا تھا اللہ ما اقبال کو جب انہوں نے ونی سو چھتیس چھتیس میں اپنے خطوط میں کہا تھا کہ آپ کیونی ڈیکلیر کر دیتے کہ سرف ڈیٹرمنیشن مسلم مجاریٹی ایریاز یہ تو بخور اسی نون میں یہ اس کے جو راش کیا نام تھا جو صحافی تھے جو ان کے اغوال کے پرویٹ سیکریٹری کی طور پر کام کرتے تھے انہوں نے اپنے حافظے کے طور پر کہا کہ خائد اعظم نے ایک خط میں اقبال کو یہی لکھا تھا میں اس خوام کو دور نکھلے کیسے کہہ سکتا ہوں جو اپنی پیروں پر ابھی تک کھڑا ہونے جب اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی تب میں یہ حکم اسی لئے خائد اعظم نے انتظار کیا ونی سو چالیس تک کہ مسلمان اور مسلم انڈیا مضبوط ہو جائے مسلم انڈیا تھائٹ سائٹ ایک تیسری خوت کی طور پر تور ہندوستانی اسی لانسکیپ پر ابرے اگر یہ ابرتی ہے اسی تھائٹ فوز بن جاتی ہے یہ ایک فوز بیٹیش ہے دوسرا فوز کانگریز ہے یا ہندو انڈیا یہ تھائٹ فوز مسلم لیگ اگر بن جاتی ہے تو پھر آگے خدم بڑھائیں گے نائنٹین تھرٹی ایج سے تمام بائی الیکشن میں نائنٹین نائنٹی فائی بائی الیکشن مسلم لیگ کامیوں ہونے لگی آپ دیکھ لیجئے نائنٹین تھرٹی ایج نائنٹین فارٹی ٹو تک اور کانگریز مشکل سے پانچ پرسنٹ فیصد بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکی تب وہ جا کر کنویز ہو گئے کہ اب مسلمان اپنی دور لگا سکتے ہیں تو انہوں نے پاکستان کا مطمئن نظر پیش کیا یعنی مسلم انڈیا ہندو انڈیا فیزیکل سپریشن کی تجویز پیش کی تو ہمارے ذہن میں یہ سب تھا جب میں پاکستان بنتے باکستان بن رہا تھا پاکستان انیسو سی تالیس میں مغرز وجود میں آیا تھا تب چونکہ میں ڈیلی اخبار پڑھتا تھا اور ہم نے نشر ہوا اسے دیکھ کر کہا اب تو پاکستان بن ہی گیا کیونکہ اس مجسٹری گورنمنٹ نے کہا کہ ہم اگر کانسٹیٹونٹ اسمبلی کے ریزلیشن یا جو بھی وہ خرارداد پاس کرتی ہے اگر اسے یہ بڑا گروپ خبول نہیں کرتا تو ہم ان ایریاز پر یہ خانون یا ریزلیشن نافذ نہیں کر سکتا ہے اس کے بعد اس سیبروڑی ٹونٹی کا آٹھلی کا سٹیٹمنٹ آنا ہی تھا کہ ہم انڈیا quit کرتے ہی انڈیا سے اپنا واپس جاتے ہی اور بی اس جون 1948 کو ڈیڈ لائن دے دی اور اسی سے پتا چلے گا کہ آٹھ مانس کو سات آٹھ مانس کو کانگریز ورکنگ کمیٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اگر پارٹیشن ہونا ہے تو نان مسلم ایریاز جو پنجاب اور بنگال میں ہی انہی الگ کرنا چاہے جب یہ ریزلیشن آ گیا انہوں نے براہ راست پارٹیشن کو اکسپ نہیں کیا لیکن یہ ریزلیشن آ گیا تو اس سے رہ کھل گئی کہ اب پاکستان کسی حالت میں کسی شکل میں آ جائے گا بڑا ہو یا چھوٹا ہو بات تو یہی ہے کہ چھے پرومیسس پورے پرومیسس آ نہیں سکتے تھے کائد عظم نے ایک وقت کہا تھا ہم سولہ ایک رپاہ میں سولہ آنے ہوتے تھے مانگتے ہی اگر لئے تاکہ اگر موقع پڑھے تو ہم دس آنے لے کر اس پر کم پرمائز کر لیں اور کائد عظم چونکہ سٹیٹس من تھے اور وہ جانتے تھے کہ ہر ایک چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے کم پرمائز کرنا پڑتا ہے اور ہاف وکٹری ہاف یہ کامیابی سے بھی مطمئن ہونا پڑتا ہے اور جہاں تک ہو سکے سویم کرنا سویم کرتے جائیں اس کے بعد اس سویم کرنے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ایک ہندوستان ٹھیک نہیں تھا اگر ایک ہی رہتا مسلمان بھی وہاں رہتے ہندو بھی رہتے تو کیا مسئلہ کیا تھا کیوں پاکستان بنانے کے لیے مسلمانوں نے کوشش کیا بھی اس کے پہلے ہندوستان یہ ہی تھا نا جی نائنٹین تھرٹی سیمان تھرٹی نائن میں جب کانگیزی حکومتیں آٹ پروvinces میں حاکم تھی تب ہندوستان یہ ہی تھا نا تو مسلمانوں کیوں طرف کیا ربائیا تھا مسلمانوں کو کن مسائل سے باستہ کرنا پڑا ان کی کلچر پر ان کے ذہنوں پر ان کے ایتھاس پر حملہ کیا گیا اور یہ اس وقت پر جب محدود خوت یا محدود طاقت یا محدود پور کانگریز کو حاصل ہوا تھا اگر کانگریز کو unlimited پور اور سنٹر میں بھی یہ حکمرانی مل جاتی جو ان کا دائرے کار کام کار یا مسلم مسلمانوں کی طرف رویہ کا دائرے کار تھا یہ کتنا وسی ہو جاتا اور کتنے شدت ساتھ انفورس ہوتا یا پر سکھ کیا جاتا تو ہندوستان یہ تو تھا پہلے اس میں یہ ہوا تھا تب ہندوستان کے منخصم ہونے پر یا اسے تقسیم کرنے پر مسلمان اسے تیار ہوئے نہیں تو مسلمان اپنے آبائی وطن کو اپنے آبائی اجداد کی میراس کو ان کے خبروں کو ان کے لحدوں کو چھوڑ کر جانے کے لئے تیار لیں اور پھر دیکھئے یہ ایک اور چیز بھی ہے جسی جو مطالبہ تھا پاکستان کا اس میں شمال مغربی ہندوستان کے مسلمان اور شمال مشرسی ہندوستان کے مسلمانوں کو تو اکتے دار حافظ لیکن مائناریٹی پراؤنس کو نہیں ہوگا اس کے باوجود مائناریٹی پراؤنس یو پی سے لے کر مدراستر تمام بامبیت تمام پراؤنس اس کے حق میں کھڑے ہوئے اور اس کا پرچم بلند کیا اور 1945 46 کے الیکشن دکھا رہے ہیں جیسا کہ آپ بتا رہا تھا ہندوستان پہنے ہی ایک تھا اس میں مسلمان کو یہ مسائل سے سامنا کرنا پھلا یہاں تک کہ نہروں نے کہا یہ مسلم کلچر اسلام کلچر کیا چیز ہے پہلے تو انہیں کہا ہندوستان میں صرف دو گروہ موجود ہیں یہ ایک بیٹی سیمپللیزم دوسرا کانگریس کوئی دوسرا گروہ مہتر نہیں کرتا ملم ہو گیا اور دوسرے گروہ ان دونوں کے دوسرے کے پیچھے لگ جائیں پھر انہوں نے کہا مسلمان کلچر یا مسلم کلچر کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ خسم کا پیجاما جسی اور یہ خسم کا لوٹھا جس میں جس کا یہ اس طرح ہو ان تضحیق عامی الفاظ میں انہوں نے مسلمانوں کو مطالب ایک ہو کہ مسلم کلچر کو تحفظ دیا جائے رد کر دیا تو اس کے بعد کیا رہ گیا یہ کیسے رہتے اچھوتوں کی زندگی بسر کرتے اب ہندوستان میں جو مسلمان رہ گئے ہیں وہ اچھوتوں سے بتر حاضرت ان کی ہے یعنی بیادہ نہیں مانگتے نہ ہونے کے برافر ملوم ہو گیا پروپورشنیٹ اور پروپورشنیٹ تو ہونا چاہیے اور چند چھوٹی کے لوگ جو ہر معاشرے میں لوگ تھوڑے بہت لوگ ہوتے ہیں جو ورک کرتے ہیں ورک کرتے ہیں ورک کرتے ہیں اور ایکسلنس پاتے ہیں ان کو اگنور نہیں کیا جاتا تو ان لوگوں کو لے کر کانگریز نے ہندوستان میں کام چلایا چند مسلمان تھے لیکن انہی کی گباہی آپ دیکھ لیجئے اب احزاد نے کیا لکھا رفی آمد خدوائی خائد آدم تو چاہتے تھے کہ وہ پاکستان آ جائے یہ بھگ پچ جو یہ ہی انہوں نے کہا وہ قائد آدم لیاخت علی خان ان کے پیچھے تھے کہ وہ آ جائے کیونکہ وہ ایفیشن تھے وہ سب تھے تو ایسے اور انہوں نے ابراہیم جو کانگریز جائن کر لیا تھا تھاٹی سیوان ان کو بھی آفر پیش کی انہوں نے کوئی یہاں ڈسکرمنیشن استعمال نہیں کیا کانگریز مسلم لیگ وغیرہ کر کے یہ وقت پاکستان بن گیا تو انہوں نے ان سب کو جو ٹیلنٹڈ لوگ تھے تب ہی تو زفراللہ وغیرہ کو بنایا دوسری لوگوں کو بنایا دوسری لوگوں کو آفر کی دوسری تو جہاں تک کائد آدم کا تعلق آئے پیش started with no baggage انہوں نے کہا past immediate past کو بھول جائے اور ہم ایک نیا باپ شروع کریں گے اب ہندو اور مسلم والی بات نہیں ہے اب two nations والی بات ہے ان ڈین 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 پاکستان یعنی اب آپ ہندو اور مسلمان کی تفریق نہیں بلکہ ہندوستانی ہونے نہ ہندوستانی خومیت کے رکن یا پاکستانی خومیت کے رکن تب ہی تو انہوں نے آگست سون کی جو اپنے پیغام میں ہندوستان مسلمان کو کہا کہ اب یہ بھول جائیے اپنے انڈی ڈومین بیلٹی افواداری سے لبریت کیجئے اور گیارہ آگست کو پاکستان میں کہا کہ کوئی بھی ہو جو پاکستان میں بستا ہے اس تیریٹری میں رہتا ہوں وہ فل فلیش چیٹیزن ہے اس کو تمام خوب حاصل ہیں ایکول رائٹس ایکول پریولیجز ایکول آپ لگیشن ذمہ داریاں بھی پوری یہاں میارٹی کی بات میں ہے تو قائد اعظم تو اسٹریٹسمن لائک ایٹیٹیوڈ اسٹریٹسمن کی طرح ایٹیٹیوڈ اخیار کیا اگر ان کی بات مان لیتے ہندوستان پوری طرح سے تو یہ خون خرابہ نہ ہوتا اور ہندوستان اور پاکستان اس طرح سے اس ان کے ایک دوسرے سے تعلقات اس نے گھم گھمبیر نہ ہوتے اور اتنے تلخ نہیں ہوتے جب قائد اعظم سب کو فری سٹریزنشپ آفر کر رہے تھے تو گاندی جی نہرو وغیرہ مسلمانوں کو لائلٹی کے ٹیسٹ پورا کرنے کے لیے کہتے تھے جی اور خطل عام ہو رہا تھا تو قائد اعظم کے حوالے سے آپ کی کہنا ہے ان کی شخصیت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کیسے انسان تھے اگر آپ سے پوچھا جائے خائد اعظم کی شخصیت he was honest he was upright he was righteous he always stood for compromise for a solution viable solution حد دھرمی نہیں تھی he was not an obstructionist and he believed in development of power یعنی اسی لئے وہ team work کرتے تھے تہرین تنہا fewer نہیں بنے ہوگیتے نہیں تو وہ تمام اختیارات اپنے working committee کو parliamentary board کو committee of action کو ان کو نہیں دے دیتے ان کو بار بار کہا گیا کہ فلانے کو تگیر دے دیجئے یعنی people like فیروس خانون یا people like شبیر احمد عثمانی کو انہوں نے کہا میرے پاس کوئی اختیارات نہیں آپ central parliamentary board سے رجوع کریں اگر آپ کو کوئی شغال وہ اس کا یہ کرے گی جو بھی یہ کرنا ہے اس کا solution دھونے گی بار بار مولانا اکرم خان کو کہا میں آپ کے بنگال کے پرومیشل معاملات میں کیوں دخل انداز ہوں آپ کے لیے کمیٹیز بنائے دے گئے اور دوسری چیز ہیں آپ ان کی مدد سے حل تلاش کریں اپنا خود حل تلاش and he wanted the other leaders to be self sufficient اپنے میں confidence پیدا کریں اور خود فیصلہ کریں تو اس طرح دیکھیں تو انہوں نے قائد اعظم نے ایک leadership تیار کر دی جو ان کے بعد ذمہ داری سا معالی اور اسی طرح لیاخت علی خان نے اگر بیکوم پر کی یا خلا جو ہو گئی تھی قائد اعظم کی وفات پر تو وہ اسی لیے کہ یہ قائد اعظم کی اس کے پہلے دس سالہ جو حکمت عملی تھی اس کے نتیجہ تھا نہیں تو لیاخت علی خان لیاخت علی خان اس لیول پر نہیں آ سکتے تھے اور کائد اعظم کبھی کبھار مشکل سے جاتے تھے وغیرہ انہوں نے سو پاورز ان کو دے دیا تھے تو یہ کر کے تو کائد اعظم اسی اپرائٹ تھے اور یہ تھے اور انہوں نے ٹیم تیار کر دی تھی اور وہ چاہتے تھے پاکستان پھلے پھولے ترخی کی رہ پر گام دن ہو پاکستان میں جمہوریت خائم ہو پاکستان میں ایک فلاہی اسلامی مملکت خائم ہو انہوں نے ورڈ اسلامی ڈیموکریسی کا لفظ کئے وقت استعمال کیا انہوں نے کہا ہمارے پاس ہماری ایک لیگسی ہے جو ہم آ شیر ویتس یہ نہیں کہ ان پر اپنی آئیڈیالوجی یا مجاریٹیرین جو نظریہ ہے وہ تھوسے وہ والنٹری ایکسپٹنس چاہتے تھے اسی وجہ سے اپڈیکٹیو ریزلیشن پاس ہوا اور اپڈیکٹیو ریزلیشن میں شبیر احمد عثمانی جو اس زمانے کے علماء کے ڈوین تھے سخصے بزر انہوں نے سپورٹ کی اور انہوں نے کہا دیکھئے ہم پادریوں کو یا مذہبی پیشواؤں کو لیڈر مان نہیں سکتے لیڈر بنا نہیں سکتے یہ وہ چیز ہے جو خوران نے ریجٹ کی ہے دوسرے مذہبوں نے مذاہب نے اپنے پیشواؤں کو گارڈ بنا دیا یہ بنا دیا ہم کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں دیوینیٹی یا تھیاکراتک اسٹیٹ نہیں ہوگا یہاں علماء کو کوئی پربیلیجس نہیں ہوگی سب کوئی اقصہ ہوگی ہاں البتہ وہ ماہرین مذہب ہیں وہ گائیٹ کر سکتے ہیں اسی لیے ایسے عالم جیسے شبیر آمد اسمانی ہیں انہوں نے اور لیاخت علی خان نے قائد عظم کے ورسے کو بہت بڑی خوبی سے نبھایا اور اسی پر عمل پہرہ ہو کر ایبجیٹیوز ریزلیشن کیا اور دوسرا ایبجیٹیوز ریزلیشن پاس کیا اور دوسری چیزیں جو بھی انہوں نے کیا اور تین سال میں انہوں نے پاکستان کو اس تحکام بخش دیا اچھا قید عظم میں کال پڑھ رہا تھا ہم نے کہا ہم پاکستان جو ہے کوئی خطہ زمین حاصل نہیں کرنا چاہتی ہیں بلکہ ہم چاہتی ہیں کہ یہ ایک ایسی لیوارٹری ہو جہاں اسلامی اصول کو ٹیسٹ یہ ایکچولی لیاخت علی خان کا کوٹ ہے اچھا یہ انہوں نے کہا لیوارٹری اف اسلام اور اسی طرح سے کئے اور لیڈروں نے کہا جنہ جو کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے سجاد علی شاہ جو چیف جسٹس ہی ان کا ہے اور یہاں تک ظلف خیر علی بھٹو کا ہے اسلام سوش آرڈر پر اور وہ انہوں نے کہا یہ اسی انہیں آئیڈی لوجیکلی انہوں نے پاکستان کو اسی طرح دیکھا جس طرح قائد اعظم لیا خطل خان نشتر شبیر احمد عثمانی دی اور میں نے یہ کتاب شریعہ اکیادیمی نے چھوکی ہے ایڈی لوجیکل فاؤنڈیشن اس میں یہ چیپٹر بیس صفحے کا بھٹو پر دیا ہے اور اس کے ان کے خطاب بھٹو کے مختلف خطاب سے اختباس رکھ کر لیا ہے اس طرح سے اور قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے پاکستان پاکستان کا اعظم نے ہر وقت ہی کہا ان کا اسٹیٹ بینک کا رس دیکھ لیجئے دوسرا یہ فلاحی اسلامی مملکت اور جب انچہ پچھا کہ کہ کانونی کیا ہوگا کوئی ایسا ہے اسلام سوشل ویل فیر اسٹیٹ اور انہوں نے اس کے یہ کر دیئے کہ آپ فر انسن فیکٹری اونرز اپنے ملازمین کے بچوں کی تعلیم کا ان کے خاندانوں کی صحت کا انتظام کرے ولی کا آئل ملز میں تخریر کرتے اس طرح سے انہوں نے کہا فارمورس کو ٹھیک سے عجرت ملے اور سبسی ڈیز دیا جائے انڈسٹری مرکرز کی شرع آمد مناسب ہو یہ انہوں نے کہ اکنامک ایڈیاز آف خائد اعظم ہیں جس پر میں لکھا ہو جو پاکستان انسٹیٹوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے دو ہزار ایک سیشن میں میں پیپر دیا تھا اور اسی سال ان کے جرنل میں چھپا ہوا ہے تو خائد اعظم یہ جمہوری اسلامی فلاحی مملکت چاہتے تھے یہ نعرہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ حیل اللہ یہ میں نہیں سنا پاکستان بننے کے بعد بنا لیا گیا میں خیال سے لوکل لیول پر کمیونیٹی لیول پر یہ ریس کیا گیا ہوگا لیکن یہ پورے ہندوستان پر اس کی چھاپ نہیں پڑی کہیں بھی پاک پٹن میں کہتے ہیں ہمارے جاکٹر سمزمان وغیرہ یہ نعرہ لگایا گیا ہو سکتا ہے ہم deny نہیں کرتے ہیں لیکن جب ان سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ پاکستان کا قانون کیا ہوگا تو انہوں قانون تو ہمارے پاس موجود ہے قرآن کی شکل میں شریعہ could be a source it is not a خانون source اور خانون اصول اخص کریں گے اور اصول کو اپنے خانون میں اپنانے کی کوشش کریں it's a source it's a big source یہ تو ہے جیسے ابھی بھی جو قانون موجود ہے پاکستان کا تو اس میں تو پہلا شک یہ ہے کہ کوئی قانون جو ہے وہ اسلام کی روایت کے خلاف نہیں بن سکتا نہیں نہیں ٹھیک آخر میں جاتا ہماری جو نئی نسل ہے اس کے لیے آپ کی کوئی بات کی یہ آزادی جو ہے یہ پاکستان جو ہے بھائی آزادی یہ بیش بہا نامت ہے میرا تو صرف پیغام یہی ہے جو خائد عظم نے کہا work work and work میں اس کے ساتھ یہ add کر دیتا ہوں reflect reflect and reflect and come to a decision after reflecting for an long time as long as you think you see reflect یہ reflection بہت ضرور ہے اپنے ذہن میں یہ کشم کیجئے کہ آپ کے سامنے جو option سی اس میں سب سے بہترین option کون سا ہے میرا تو یہ ہی پہلا اور یہ پاکستان ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس ایسے پلیٹ میں رکھ کے ہمیں مل گیا ہے نہیں نہیں وہ تو ignorance کا نتیجہ ہے انہوں نے صحیح history پڑی نہیں پاکستان دیکھے نا اگر وہ بات ہوتی تو یہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کتنے تکالیف اٹھا ہے جب آیا تھا یہاں پر کئے سال کتنے تکالیف اٹھا ہے آپ کب پاکستان آئے تھی میں فیوروری نائنٹین فیفٹی کو آیا چونکہ میں وہاں ڈگری ختم کر کے آنا چاہتا تھا میں بی آنرز میں تھا with history as major politics and economics as minor تو وہ بی آنرز میری مارچ فورٹی نائن میں ختم ہوئی اور اس کے بعد ام اے کی ڈگری فیفٹی میں ملی میں وہ ختم کر ایجوکیشن بیس میں چھوڑ کر نہیں آنا چاہتا تھا at least وہاں کی in any case مدرس یونیورسٹی کی ڈگری دوسرے تمام یونیورسٹی اُن زمانے میں ہندوستان کے تمام یونیورسٹی ڈگری سے بڑھتر اور بالاتر تھی پاکستان میں جنرلزم کا آغاز جو ہے وہ آپ کے نام کے ساتھ شروع ہوتا ہے ذرا سا اس کا بتائیں گے احوال نہیں میرے نام سے نہیں آئے میں 1955 میں مجھے فلبرائیٹ فرسٹ فلبرائیٹ میں گیا تھا 1951 میں آگرس 51 اور سٹینفورڈ گیا تھا سٹینفورڈ اور ہارورڈ دو ایسی یونیورسٹی کیا ہیں جو برابر کہلاتے ہیں سٹینفورڈ کو ہارورڈ آب دو ویسٹ کہتے ہیں ہارورڈ کو سٹینفورڈ آب دو وہاں سے خدا کا شکر وہ کیسے ہوا سمجھ ملنی ہوتا گو کہ وہ زمانے میں ہم امریکن کلچر سے اتنے واقف نہیں تھے امریکن اسپلنگ سے واقف نہیں تھے اور ہمارے استاد جو تھے بڑے سخت گیر تھے انہوں نے کہا اگر میں لیبر کی اسپلنگ یا لیو و یو آر لکھوں سکلر کی اسپلنگ سی وہ مشٹیک تسامر کرتے بہرحال میں نے نو مہینے میں thesis کے ساتھ ایم اے کی ڈگری لے لی یہ خود ایک عجوبہ ہے نو مہینے میں اب بھی جو لوگ جاتے ہیں with all the facilities computer photo copying دیر سال لیتے ہیں اس کے بعد مجھے institute of islamic studies کو میں نے سمر پہنچا میں ان کا notice دیکھا وہ ہو ور لیبری میں لگا میں ایسے ہی apply کر دیا آٹھ روز میں ان کا جواب آگیا کہ آپ کو fellowship دے دی گئی آپ آجائیے اکٹوبر سے آجائیے سپمبر کے وہی سے میں سمر گزار کر institute of islamic studies مگل university montreal پہنچا اور وہ وہاں دو سال کے عرصے میں islamic studies کی ایم اے ڈگری لے کر آیا اور اس کے بعد سمر گزار کر اور تھوڑا بہت لائیب رہیم میں کام کر تاکہ میرے آنے جانے کا بند بست ہو جائے تو پھر میں یہاں آیا اور آئی کیم بی رون آئی سٹارٹیڈ ان جنوری نائنٹین ففٹی فائم آئی لینڈ ہیر ان می می ایٹ نائنٹین ففٹی فائم اور خدا کا شکر ہے گو کہ میں تو ریڈر ہی کے لیے تھا خدا کا شکر ہے پھر بھی مجھے سمجھ آئی میں اپلئی کیا تھا کراچی انیورسٹی اور انٹرویو کے لیے گیا تھا انہوں نے سینئر لیکچرر کے طور پر مجھے اپائنٹ کر لیا میکسیمم دے کر وہ وہ کہہ رہے تھے کون تھے اس وقت جہاں وائس چانسلر یا ہیڈ آف دی دی پارٹنٹ کوئی نہیں تھے وائس چانسلر یہ بی حلیم تھے دین محمود حسین تھے دپارمنٹ خائم ہوا میرے تخرر کے بعد سولہ آگست ونیسو ففٹی پہلا دپارمنٹ تھا محس قوم کا پہلا ڈپارمنٹ پنجاب میں تھا وہ پری پارٹیشن سے چل رہا تھا یوں ہی چلتا رہا وہ بھی ڈپرما دیتے تھے لیکن ہم نے جدید طریقوں سے کریکلم بنایا چونکہ میں تبھی امریکن ڈگری لے کر آیا تھا اور میرے پاس پروفیشنل ایکسپیرینس بھی چھی میں مدراس میں بھی ایک ویکلی میں دو سال کام کیے تھے اور یہاں آکر ویکلی اور سیویل اینڈ ملٹری گزیٹ میں کوئی ایک سال کام کیا تھا یہاں یعنی یہاں پاکستان میں آمد اور یو ایس کو روانگی کے درمیان تو دونوں چیز تھے تو خدا کا اسی لئے لوگ کہتے ہیں تو ہمارا ڈپرما تھا اور ہمارے ڈپرما سے جو فارغ شزا لوگ تھے انہوں نے بڑے بڑے پوزیشن حاصل کیا اب ڈان میں محمد علی صدیقی ہی جو اسیسٹنٹ ایڈیٹر ہی نہیں وہ محمد علی صدیقی نہیں یہ دوسرے محمد علی صدیقی اب بھی آتا ہے ان کے آٹھ کر وہ ایریل والے کا انتخال ہو کر دو سال ہو گئے دو تین سال چیف ایڈیٹوریل رائٹر رہی اور ریڈرز ڈائریکٹر رہی کلی رات ان سے بات ہو رہی تھی محمد علی صدیقی یہ آرش جی تھے لاہور اسٹیشن ریڈیو اسٹیشن کے ڈائریکٹر شاہدہ خاضی ٹیلی بیزن میں نیوز ایڈیٹر تھی اس طرح بہت خاص زیاء ادین ہے ایکس پرس میں آگئے تھے ایڈیٹر آپ پتہ نہیں کہا اور ڈان کے ریسیڈنٹ ایڈیٹر اسلام آباد تھے رضیاب اندرے اسے ریحانہ حکیم میں نام لوں تو یہ سب میڈیا پر اور دوسری اس میں چھائے ہوئے آج کل جو میڈیا ہے میں آپ سے نکلتی رہتی ہے آج کا جو میڈیا ہے اس سے کسا تک مادر فیدر ازاد ہو گیا کچھ سٹوڈنٹ کو میڈیا کو آپ کچھ کہنا چاہیں گے بھئی کیا کہیں کس کس کو کہیں صرف یہ چیز میں کہہ سکتا ہوں لا خانونیت بے ذابط کی اور بے خواہدگیوں سے اشتناب کریں خواہدے اور خانون میں رہ کر اپنا کردار ادا کریں میں تو صرف یہ ہی کہہ کس کس چیز کو پائنٹ آٹ کروں بہت شکریہ جی جزا کل بہت شکریہ بس بڑی شو بہت شکریہ